یارے دوستو ایسا ویڈیو ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے مسجد کے امام صاحب نے ایک ایسا ویڈیو بنایا جس کو سننے کے بعد ہر کوئی خاموش ہو جائے گا یعنی کہ امام صاحب نے سوچا کہ مجھے یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہیے لیکن مجبوری میں انہوں نے دیکھا کہ اب حالات کافی زیادہ نازک ہیں تو مجھے یہ ویڈیو بنانا چاہیے اور یہ ویڈیو جو ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے یہ ویڈیو یقیناً لوگوں کو کافی زیادہ شرم سار کر دینے والا ہے کہ آخر کار یہ نوبت آگئی کہ مسجد کے امام صاحب نے ویڈیو بنایا اور اس کو شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کر دیا اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے فیس بک ہو انشٹاگرام ہو ٹویٹر ہو کوئی بھی شوشل ہینڈل ہو اس ویڈیو کو آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں میں کافی زیادہ افسوس ہے میں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا تو مجھے بھی کافی زیادہ افسوس ہوا کہ آخر کار امام صاحب نے جو خدم اٹھایا ہے وہ بلکل صحیح ہے یعنی کہ امام صاحب کا یہ ویڈیو بلکل صحیح ہے آخر کار کیوں نہ ہو جو ہمارے قوم کے نوجوان لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حسینی بتاتے ہیں جو مسجدوں میں جب رمضان کا مبارک موقع ہوتا ہے تو صف میں آگے بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے ہیں رواب جھارتے ہیں جیسے مانو وہ ہمیشہ مسجد میں رہتے ہوں یا مسجد کے اندر رہ کر کے امامت کرتے ہوں لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ وہ لوگ ڈھونڈے سے کہیں پر نظر نہیں آ رہے ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھانے جا رہے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود بتائیں گے کہ آخرکار امام صاحب نے صحیح کیا یا انہوں نے غلط کیا چلی دکھاتے ہیں ویڈیو دیکھ لیجئے اپنے آپ کو حسینی کہنے والے جماعت سے پچیس منٹ زیادہ ہو چکے ہیں حجر کی نماز سے ایک بھی مقتدی مسجد کے اندر نہیں آیا ہے ایک بھی مقتدی جس کو ہم نماز پڑھائیں نہ جناتیں ہیں جو ہم جناتوں کو نماز پڑھائیں یہاں پر جماعت سے نماز ہو جائے لگ وقت روزینہ یہی ماحول ہو رہا ہے یہی روزینہ ہو رہا ہے ایک بھی مقتدی مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے کتنی بے شرمی کی بات ہے لگ وقت ایک سو پچاس گھر مسجد کے اگل وگل میں ایک سو پچاس گھر ایک بھی مقتدی اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں اتنا ڈھول بجایا ہے ان لوگوں نے کہ نماز میں نہیں آ پا رہے ہیں میرے دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی دیئے تاکہ ہر مسلمان لوگ خود ہی بتائیے کیا خرکار کیا کیا جائے امام صاحب کا کہنا ہے کہ مسجد کے آس پاس تقریباً ڈیرڑ سو گھر ہیں جو کی مسلمانوں کے ہیں ڈیرڑ سو گھروں کا مطلب آپ اندازہ لگائیں ایسا کوئی سا گھر نہیں ہوگا جس میں دو چار مرد نہیں ہوں گے ہم ڈیرڑ سو میں زیادہ کوائنٹیٹی نہیں لاتے ہم اگر دو سے ملٹیپلائی کریں گے تو تین سو لوگ ہو گئے ڈیرڑ سو گھروں کے اندر ان تین سو لوگوں میں اگر تین بندے بھی نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں امام صاحب کافی زیادہ ناراض کافی زیادہ افسوس میں تھے کہ نماز کو تیس منٹ سے زیادہ ہو گئے جماعت کا وقت ہوئے ہوئے لیکن اب تک کوئی بھی نوجوان مسجد کے اندر نہیں آیا ہے آخر کار ایسی کیا وجہ ہے یہ وہی نوجوان ہیں جو کی چیکتے ہیں چلاتے ہیں حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب رویل اول شریف کا موقع آتا ہے یا مہارم شریف کا موقع آتا ہے تو اپنے سینوں کو پھار لیتے ہیں اپنے سینوں کو چھلنی کر لیتے ہیں لیکن آج جب نماز کا وقت ہے تو کوئی بھی نوجوان مسجد میں نظر نہیں آیا نوجوان تو چھوڑیے دور کی بات ہے کوئی بزرگوار مسجد کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا ہے جیسے مانو وہ لوگ صرف اور صرف رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی نماز پڑھتے ہوں باقی دنوں کی نماز جیسے انہوں نے معاف کرا لی ہو آج کل یہ حالتیں ہیں مسجدوں کی وہیں دوسری طرف آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسجدوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے غیر مذہب کے لوگ مسجدوں کو لے کر کے بیان دیتے ہیں ہمیشہ مسجدوں کو توڑنے کی مانگ کرتے ہیں اور جب اس طرح کی گھڑنائیں پیش آتی ہیں تو مسلمان روڑوں پر نکل کر کے آتے ہیں پیروڈیس کرتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو آخر کار ہم سے کیوں چھینا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہی سب سے بڑی وجہ ہے جو آج مسلمانوں کی مسجدیں ان سے چھینی جا رہی ہیں ان پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے ہم لوگوں کی کمی ہے سب سے بڑی کہ آخر کار ہم لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے جس سے غیر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نماز سے پرہیز ہے ہمیں آزان سے دکت ہوتی ہے ہم چین سے سو نہیں پاتے آخر کار یہ کب تک چلے والا ہے یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو ان محلے والوں تک پہنچے جو کی وقت رہتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے نہیں پہنچ رہے ہیں اور مسجد کے امام صاحب کافی زیادہ ناراض ہیں مسجد کے امام صاحب کی یہ پہل آپ لوگ کو کیسی لگتی ہے ویڈیو میں کمنٹ کر کے